موسیقی 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 چاہتی پرائم منسٹر جائے گیاں پر وزیر جواب دیا ہے آئے اکڑے جائے گیا ہوا پرائم منسٹر ملکہ جو پر ہے انہیں کے جی کوئی الیکٹ کا ہوا سندھے سمجھے ممبران کا ہوا سندھے عوام ایک رو فورم انہیں جو چیف منسٹر باقی آنے وہ پرائم منسٹر جائے گا ہندو آت انہیں جو ایک رو پانجی جائے عزت آئے پرائیاں انہیں کے چون انہیں جو جواب دیا یا فیڈل منسٹر جائے گا جواب دیا ما سم یاد ہویا غیر اخلاقی گالا ہے سب ڈیولپمنٹ جو حوالے سانسانوٹ آلیڈی صورتیال خراب ہے تمام گنے تقرار اختلافاں بیاناں کھاں پوئنٹ رہا جی کڑی کمیٹی جوڑی جی میں نمائندہ مقرر تھا ڈیولپمنٹ کھاں ہٹی کرے جیلے انتراجہ معاملہ تھے انتہ پوسنگی رادہ نہیں کراچی جوڑی جوڑی منسوبان اوہے تروے لڑے جو شکارتینا نا نسو اسا سخت سخت کسما جی بانیاں تحریک حلائیوں پر نہ حکومتے خلاف انہیں جے باوجود بھی جلہیں ایڈی صورتیال پیدا تھی تک بٹھو سے تک وکارچی جی کی اسان جی راجدھانی آسندہ جی اوہے فیڈل گورنمنٹ کو کم کرن چاہے تھی اسا ہونسان ورکنگ ریلیشنشپ جے کرے اسا ہونسان ویٹھا سے بار بار میٹنگز میں ونیا ہوں تھا چیف منسٹر صاحب ونیا تو بدقسمت ہی آئے تدریم یا تاندرس ہو تھا تو ورئی انہیں جا کہ منسٹر آئین اوئے اچھی کرے اڑے قسم جی لینگویج گلائن تھا یا چین تھا تو انہیں جی پوچھا گا شاہ کئی پوچھا گا شاہ تھا آئیں زائر آئیتا خبر آئیتا ہے کلی قانون مطابق پرائم منسٹر جے کو جواب دیا قومی اسیمبلی میں آئے چیف منسٹر جے کہاں وہ جواب دیا سبا اسیمبلی میں آسان تا بلکل جی بھی لینگویج گلائن تھا کچھ بھی کرن تھا انہیں جے باوجود بھی آسان چاہوں تھا تھا انہیں سبا جی بہتری تھے آسان انہیں انہیں کم کرنا جلا ہے وہ بھی چیف منسٹر آپ تیارا پرانے انہیں جی روایت تاہرے کس مجھگار کرن تھا جے کانفیڈنشل جے کہ گالیوں آئیں میٹنگز جوں وہ باہر چی کرے کرن تھا انہیں کو مجبوراں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی انہیں جو جواب دینوں پہے تھا کھوڑے دیوں گالی ہوں دیوں آلائکیڑے کانٹیسٹ میں اندر کئی ہوں دیوں انہیں گے کانفیڈنشل ہوں دیوں آسان جو باقاہ دے حلف خیال ہوں دو آتا جے کہ کیبینیٹ جے اندر جے کہ دسکشن تھے دیا ہوئے آن اے اور نتین دیوں آسان کے بھی کھوڑا تھا جا صحافی جنی منسٹر ہویا سے تھا بلال صاحب میں آپ سے پوچھوں گی کہ سی ایم سن تو کہتے ہیں کہ وہ کسی کے آگے جواب دے نہیں ہے اسیمبلی کے آگے جواب دے ہیں اور اس طرح کا خط بھی وزیراعظم کو ایک ہفتہ پہلے لکھا گیا تو یہ بات کیسے لیک ہوئی اس پہ ہم نے علی زہدی صاحب کی کچھ ویڈیوز بھی دیکھیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ نے مجھے موقع تھی سبین میں بھی میں ایک ایم پی ہوں الیکٹر رپریزنٹیٹیو ہوں ڈاکٹر صاحب بھی ہم دونوں جواب دے ہیں ہم عوام کو جواب دیں جنہوں نے ہم کو ووڈ دیا ہم ان کو جواب دیں ہیں ہم پورے صبح سنگھ کی عوام کو جواب دیں ہیں اور وہ چیف ملچٹر کہتے ہیں میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں اور وہ کہتے ہیں میں اسیمبلی میں جواب دوں اسیمبلی میں وہ آئے تو سہی دس وزارتیں انہوں نے رکھی ہیں اس کے سوالات جواب بات دے تو سہی بتائیں تو سہی انہوں نے دس سال میں انہوں نے کیا کارکرتکی کیے ابھی تو ان کو یہ کا دوسرا دور ہے چیف ملچٹر کا اس سے پہلے وہ فنینس ملچٹر تھا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ جواب دو فیک اکاؤنٹس کیس کا ہمیں آپ جواب دیں جو یہ پینشن فنچ کا ہے ہمیں جواب دو بیٹ گورننس کا تو دیکھیں جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں جمہوریت میں ہمیشہ سزا اور جزا ہوتی ہے اور چیزیں اکاؤنٹیبل ہوتی ہیں ٹرانسپیرنٹ وے میں جبوریت میں اگر آپ کو چلانی ہے تو سب کا سوال جواب ہوتا ہے مجھ سے لوگ سوال جواب کرتے ہیں میں جواب دے ہوں اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک چیز جب یہ ایمپلیمنٹیشن کمیٹی بنی جس میں کچھ لوگ گیرٹیز بھی بنے ہیں اور اس میں کچھ چیزیں فائنلائز بھی جس میں کہ سنھ سولیڈ بیس مینجمنٹ کو ڈیویجنل ہیڈ کوٹس پہ اس کو کریں گے اس کی اکتیارات جو ہیں وہ ہم نیچے تک لے کے جائیں گے اسی طریقے سے سنھ بیلڈنگ کٹرول آثوریٹی کو کراچی بیلڈنگ کٹرول آثوریٹی بنائیں گے اس کے علاوہ بہت سے ایسے فیصلے ہوئے تھے جو پہلی میٹنگ سے پہلے جس پہ تہہ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ پیکیج آنونس ہوا تھا اچھا اب اگر علی زیدی اس ممبر ہیں اس کمیٹی کے ایک فیڈرل منیشر ہیں وہ سی ایم سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے فیصلے ہوئے تھے جس پہ ہمارے ایگریمنٹ ہوئے ہیں اس کو آپ منیچ کر لیں اور آپ تاریخ دے دیں کہ یہ جو چیزیں آپ نے خود ایگری کیا ہے وہ کب آپ کر دیں گے وہ کہہ رہے ہیں اس کا تاریخی کار ان کا جو ملتہ تھا اٹیٹیٹوڈ جو ہے دیگہ اس پہ پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اس کو منیچ کرتے ہیں تو انہوں نے سی ایم صاحب نے کہا کہ آئیم نوٹ آنسر بل انہوں نے کہا آپ اس کو کر دیں تو انہوں نے کہا آئیم نوٹ آنسر بل دیکھیں وہاں آپ مجھے ایک بات بتائیں ایک کراچی کا ایم این اے ایک وفاقی وزیر اگر کراچی کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے اور کراچی کے لیے آواز اٹھ رہا ہے تو سی ایم سن کو کیا پرامیٹی پہ جو بھی میمبران تھے وہ کراچی کی بھلائی کے لیے پیچھتے ہیں کیا پرامیٹی پہ میں ایک گفار بھائی کوئی پرامیٹی پہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ننگے پاؤں جو ہے ایون جو ہے یہاں پر سی پر ہے وہ بھی ووٹ کرتا ہے اس کے آگے میں چیف منسٹر بھی جواب دے لیکن جس طرح سبین نے کہا طریقے کار ہوتا ہے بدماشی کے ساتھ نہیں اس طرح کا تاثر نہیں دیں کہ میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو ہے آپ بہت اچھے ہیں موذب طریقے سے بات کرتے ہیں آپ کے جو ہمارے ہیں یہ خورم شہر زمہ وہ جس طرح بات کرتے ہیں خدا نہ خاصتہ ایسے بات کرتے ہیں کہ ایک نوٹیفیکشن کی مہمان ہے اس طرح نہیں چلتا ہے ہم تو وفاق کے بارے میں جب بھی بات کرتے ہیں پرائم منسٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ بھی تہذیب کے دائرے کے اندر کرتے ہیں یہ بات ہے باقی کیوں نہیں جواب دیں اس میں بلکل کوئی غلط بات نہیں ہے بلکل جواب دیں ہر آدمی کا فنڈامنٹل رائٹ پوچھ سکتا ہے کسی سے بھی آپ سے بھی میرے سے بھی بشمول چیف منسٹر پرائم منسٹر جس کو سیاست کرنی ہے وہ جواب دے آئے جو عوام کے ووڈ سے آتا ہے اس کو جواب دینا ہوتا ہے اشفاق صاحب میرے ساتھ ہے اشفاق صاحب گفتگو تمامودی کارڈینیشن کمیٹی جگہ جوڑی آئے کراچی جی ڈبلوپنٹ جی حوالے ساں کچھ پروڈیکٹ پروڈیکٹ سے حوالے ساں پر انہ میں یہ تقرار یہ اختلاف جدے ساموئی دات کراچی جی ترقی جلائے کیے کم تھی سگندو جی وڈی مہلوانی تیرے آنٹا موجہ بین انکرپس کے ماہ السلام علیکم مانگو صاحب زاہریہ ناکر سوراب دسکی برادتالی باکستان پیپس وادی ساہے این بیو عزاج بہت بیڈی ایساہے ایک دوست جی حکومت آئے سندھ حکومت میں گورمنٹ آئے دے دوست جی جب آفاف میں گورمنٹ آئے ہنہیں زاہریہ اسیمبلی میں تناہیوں اسیمبلی کا باہر بھی تھی پانچے جو کو رول پلے تھا گئے ہوں وہ سب ان کے خبر آئے جسو گالی آئے انہوں وقت جی کا صورتحال جی پی سامو ایکچول کراچی سندھو داروں خلاف ہو آئے تیرہنٹ سالوں سندھ بیپس پارٹی جی گورمنٹ آئے لیکن کم کتنے بھی نظر کون پہ گورمنٹ بھی نہ ہوا سندھ آئے تیرہنٹ خلاف آئے کم کسی بھی نظر کون 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 مکتد آئے یہ عوام روڈنٹ آئے تمہاں جسو چیل مجھو حوالو مات آئے جاں پاہ جو فیمیلی بارن بچان سمیت چون نڈ آئے جو دھرنو آئی آئے آئے بلکل اشفاق صاحب یہ کم تدیں تھی سگنا جڑیں حکومت وفا کی یا صوبائی حکومت اختلافاً کا باہر ہٹی کرے عوام جی کم انجلا سوچنی اصلا سا گڑی رہا جو پروگرام میں دور صاحب آج پی ٹی آئی پرانگال کئی ویا ہے تحریک بے ادم اعتماد جوالے سان بے اعتماد جوالے سان جا کرے پی پوس پارٹی پانا تجویز دنی ویا ہے متھے وزیراعظم خلاف بے اعتماد جوالے سندھ میں بڑے وزیر خلاف انتراجی رہت تحجی سکے تھی اکڑے اشارے تھی مراد علی شاہ گھرونی سکے پیرنگالی آئے تو متھے جو کی آہے پوزیشن ہوا تانج سام ہوا ہتے سندھ میں جو کی آہے جو کی پوزیشن آسان جو کی نمبر آئین ہوا تانج سام ہوا سیاسی اسٹیٹمنٹ ہرکیں کی رائٹ آ بلکل یہ اسٹیٹمنٹ آدم اعتماد جی گال جے کہ وہ کرے تھو وزیر نیبر ریفرنس بے داخل نیبر ریفرنس سب نیتے آئین پرائم منسٹر صحابتے بھی آئین سب نیتے آئین یہ ابھی گالات کہیں تے ایکشن تے تو کہیں تے نت ہوتے کہ ہا نے آٹومیٹی کلی جو کلیر تاتی وید آوٹ اینی نوٹس سب مانوں تا آسان پانڈس ہوں تھا دیکھے ودہ میں ودہ ڈاکو ہوں تھا صفحہ کلیر کرار دیش ریا انہیں گے چھڑی وہ نیب جو آنے گھر کو پانے مہو دین دو انہیں میں چیف منسٹر نیب جن نوٹ نسا ریفرنس نوین دو وہ انہیں میں ایڈی گال کونے باقی ریو سوالی بلکل خورم شیر زمان آہے شونک تو وہ پانے شونک پورو کرے آہیں بلکل آسان زرداری صاحب بھی چاہیا بلال صاحب بلاول صاحب بھی اگال کئیا آسان جے کے بھی آپشن آہیں حکومت خلاف ہوئے آسان تاریخ ادم اعتماد ہوجے یا لانگ مارچ ہوجے جے کے بھی آہیں پولیٹیکلی سحیست دائرے میں اندر رہی کرے ہوئے پانے جا سب آسان آہ جے کے بھی طریقے کارائن حکومت کا گھر موکرن جا پانے جا پانے جا وہ ضرور استعمال کاندار سے بلال صاحب نہیں لگتا آپ کو کہ کراچی میں بہت سارے معاملات پر سیاست ہوتی رہی ہے چاہے وہ بجلی کا معاملہ ہو گیز کا معاملہ ہو صفائی کا معاملہ ہو کچرے کا معاملہ ہو کیسی آر کا ہو ٹرانسپورٹ کا ہو پانی کا ہو اب یہ سیاست نہیں ہونی چاہے اب یہ دھمکی آویز جو رویے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم تحریک ادم اعتماد لے آئیں گے مرادل شاہ ایک اشارے پہ گھر جا سکتے اگر یہی صورتحال رہی تو پھر ڈبلپمنٹ کیسے ہو سکے گی جس کے لئے کمیٹیاں بنی ہیں سبین آپ نے ایک بڑا ایپورٹنٹ ایشو ریز کیا ہے تیرہ سال چھوڑے پندرہ سال چھوڑے میں کہ تو تیس سال سے جو سندھ پہ کمرانت کر رہے ہیں یا کراچی میں جن کے پاس لوکل بودیز کا تھا میں کسی سب کو پتا ہے کہ کس کے پاس اکتیارات ہے اور کراچی کی اونرشپ نہیں لی گئی انفورچنٹلی کراچی میں کچرہ نہیں ہوتا کراچی میں پانی نہیں ہے دس ہزار بسوں کا وعدہ کیا گیا تھا ایک بس نہیں ملی سیف سیٹی اناؤنس وعدہ کراچی کے لئے سیف سیٹی کبھی وہ ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوئی کوئی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی صرف کراچی کی بات نہیں کرنا اور حضرت اللہ پہ بھی آپ چلے جائیں سندھ کے اس میں بھی یہی حال ہے آپ نہ پینے کو پانی ہے سہت کی سہولیات اور اٹھارمی ترمیم کے بعد یہ سارے جو ایشیوز ہیں اس کو اڈریس کرنے کی ذمہ داری صبح سندھ کی حکومت کی ہے اور کراچی کے جو منسپلیٹی کے ایشیوز ہیں جو بلدیات کے ایشیوز ہیں وہ آپ کے ڈی ایم سیز کے ایم سی کے دی وہ بھی اس کے آنسرے بل ہیں کہ کراچی میں ڈیلیوری کیوں نہیں ہوئی اسی بیکگراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے پرائیم میری صاحب نے گیارہ سو ارب روپے کا پیکج اناونس کیا جس میں چار بڑے جو پروجیکٹ ہیں جس میں کسی آر کا پروجیکٹ ہے آپ کے کے فور کا پروجیکٹ ہے جو ایک نکھ نے ایک سو پچیس ارب روپے سے وہ اپروف بھی کر لیا ہے یہ پچیس ارب روپے کا پروجیکٹ تھا اور جو تیرہ سال کے ڈیلی اور غلط ایگزیکوشن غلط پلائننگ کی وجہ سے آج یہ پروجیکٹ سوا سو ارب روپے کا پہنچا اور یہ ہنڈرے پرسنٹ فیڈرل فنڈنڈ پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ آپ کا فریڈ کوریڈور ہے جو آپ کا پوچ کاسم سے نہیں آپ کا کراچی پوچ لے کے یہ آپ کا پرپڑی تک جائے گا تو وہ بھی پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ آپ کے جو ڈرینیج ہے ڈالوئی کی ریویمپنگ ہے تو یہ چار میجر بڑے جو پروجیکٹ ہیں یہ وفا کی حکومت نہیں کیا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ان چیزوں کو پولیٹس سائز ہوں ابھی پرسو آئینا میں ایک ٹاک شو پہ تھا ہم وہاں کے سینئر وزیر کہہ رہے تھے کہ اگر علی زیدی اس کامیٹی میں ہوں گے تو ہم کام نہیں کریں گے کیا بچپن ہے کیا یہ سکول کے بچوں کی طرح ہے ریائکٹ کر رہے ہیں کہ جب ہم سکول میں چھوٹے بچے ہوتے تھے تو اگر ہمارا کلاس کے بگر دوسرا بچہ ہم کو مار دیتے تھے تو وہ گھر پہ جا کے شکایت کرتے تھے کہ وہ مجھے سوری کرے اور یہ جب تک سوری نہیں کرے گا میں سکول نہیں کیا بچپنچ پارٹی یہ کلیم نہیں کرے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کا رویہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کیا بچپنچ پارٹی اس کمیٹی سے بھاگنا چاہتی ہے کیا وہ جس طرح انہوں نے پہلے ہمیشہ کبھی کام نہیں کیا وہ اس مرتبہ بھی ہے کوئی لیم لیم ایکسکیسز کی تلاش ہے کہ ہمیں بھاگنے کا کوئی راستہ ملے پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کراچی اور اس کے لیے جتنے عزلہ ہیں سب جگہ پاکستان تحریک انصاف سندھ میں بھی کام کرے گی جس طرح کے پی کے اور پنجاب میں کر رہی ہے بات آپ نے کہا دوسری چیز پہ جو میں آتا ہوں جو پولیٹیکل جو آپ نے پوائنٹ ریس کیا پاکستان تحریک انصاف کوئی گیرائنی کام نہیں کرے گی تمام وہ آپشنز جو کانسٹیوشن جس کی اجازت دیتی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف وہ ایک دماغت اٹھائی گی ابھی میرے بھائی میرے سینئر ہیں میرے اچھے دوست ہیں انہوں نے نو کانفیڈنس کی بات کی بلکل ان کے ایک آئینی حق ہے بلکل لیکن آپ دیکھیں نا ان کے آپس میں کنفیڈین آپس کے قلافات دیکھیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم نو کانفیڈنس موشن لاتے ہیں اور ادھر پی ایم ایل این نے منع کر دیا پیپلز پارٹی کی آئیڈیا کو ریجیک کر دیا تو یہ کیا آپس کی کنفیڈن جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا تھا ہم نے ایک تجویز دی ہے فیصلہ نہیں ہوا فیصلہ تو مشترکہ ہوگا کل پی ایم ایل این نے یہ آوٹ رائیڈ ریجیک کر دیا اور میں نے تو کچھ یہ بھی بڑا ہے کہ اگر ادارے ہمیں ساتھ دیں گے تو ہم نو کانفیڈنس ووٹ کیے لے جائیں گے تو یہ کیا ہپوکریسی کی سیاست جو ہے کی جا رہی ہے ہم کراچی کو اون کرتے ہیں اور کراچی میں ہم دیلیور کریں گے ڈھائی سال ہو چکے ہیں لیکن کراچی میں ابھی تک ڈیلیور ہو نہیں سکتا جو کچھ یہ نا آپ کو بتا دوں کہ جو کراچی میں جو کبھی آپ کے فائر ٹینڈرز نہیں آئے تھے ون پوائنٹ فائر بلین روپیز کے فائر ٹینڈرز باون فائر ٹینڈرز کراچی کی عوام کو تحفہ دیا گیا پفا کی حکومت کی طرف سے آگست میں انشاءاللہ گرین لائن بس جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہے اس کے علاوہ جو دسٹرک سینٹرل میں جو فلائی آورز اور جو روج کی کنسٹرکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے منگو پیر میں جو میگا پروجیکٹس ہیں وہ شروع رہے ہیں باقی میں آپ کے کوئر بات بتاؤں کہ جو گلیوں میں سیوریج کے پانی کے انفریسٹرکچر کے روڈ کے جو پروجیکٹس سے جو سکیمز تھی جو ہمیشہ پروونشل حکومت یا آپ کے لوکل بودیز کی حکومت کا کام تھا اس میں ہر اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہر کمیٹی بنائی گئی ہے وزیر علیہ سن نے ملین گرانڈ کی منظور دیئے میں اس کی بادری کر رہا ہوں میں اس کیمز کی بات کر رہا ہوں جو وفا کی حکومت کے ادارے پلیننگ ورکس انڈ ڈپارٹمنٹ نے وہ ہر کونسٹوینسی میں وہ اس کیمز اپروف کر دی ہیں فنج آ گئے اور ایگزیویشن سٹارٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھیں گے پورے اگلے دو سے تین ہفتے میں پورے کراچی میں آپ کو ترقیاتی کام ہنڈر پرشن فنجد بائی فیڈرل گورنمنٹ آپ کو نظر ہوتے ہیں ڈر صاحب چاہ چامند ہونا آپ کو مامنگی صاحب جو موقع بٹھا نمینا دے جی ایک ویڈیت بہت سالے تھو اساں پیسا جاؤن تھا پر اگے بھی تاہاں کئی آگال کئی ہانے بھی کئی انہی میں پیسا جیکن وفاک جا جیکے پلال بھائی چاہ تو سب انہی جان آیا انہی میں سندھ گورنمنٹ جا بھی آئین جاتے جاتے آسان کہ سندھ گورنمنٹ میں پرابلم نہ آئے ہانے تاں خبارات فیس ایٹ کون فیس نائن تھا ہی جے کوئی کڑو بائی پاس جیکی تاہی تھی ہوا ایک دم سانڈی کرے انہی جو ٹینڈر بھی کرے چریا سے ایک خام خواہ جے کو اب ماں ہوا جہاں بلال گال کئی بارانی گال بارانی گال ہے کرن تھا ہنے نکے میچور تھے نکہ پہ ہانے ہے الحمدللہ منسٹر تھا ویٹھان آسان جو زیدی صاحب فیڈرل منسٹر آنج بری اسٹیٹس آ اور وہ یہ ننڈیو ننڈیو گالیوں کندو آئے نہیں تے جہڑا کندو جی یو چاہے تو دا واقعی انہی میں شوو تین دا باقی آسان انہی طرفوں آسان بالکل پانچے جکے آسان جکے فنڈس ڈنا کمیٹی ٹھائیا سندھ گورنمنٹ جی بھی انہی میں پوری کنٹریبیشن تھوڑے گھنی وفاق جیا کچھ جی کے باہر ہی فرنڈ فرنڈ فنڈیڈ بے آئے وہ ایسا یا بھی گال کئیا ہانے بھی تاں جی انہیں تو پلیٹ فرم تو کائیں دو وہی کرے پیپلوز پارٹی جو وزیر ایکڑو وزیر سلجل وہی کرے پریس کانفرنس کریں انہیں میں کریڈٹ جو سوالی پیدانا ہے جی کرے کو بہتر کم کرے تو سوٹری گالا کرے آسا انہیں کی ویلکم کرنا جی کرے پی ٹی آئی کرے تھی سوٹری گالا پیپلوز پارٹی کرے تھی تاں پانا لیٹھ ہو تھا کہ کڑی پروپر کرداؤن دی کڑی وائوے لاؤن دی جائیں ٹائم تے میئر اونی ٹائم تے کڑی گندگی میئر کراچ گندگی ہوئی مانگی صاحب گفتگو تو وہاں بودھی بلال صاحب جے کے ترقیاتی پروژیکٹس جے کے کم اگڑا وفا کی حکومت ہی ہی منصوبہ شروع کرن ونی رہی آئیں جلدی شروع تھی نائے وفا کی حکومت سے نرادانی کراچی لاکم کرے تھی ہوتے پیپلوز پارٹی بھی کلیم کرے تھی چھاچا مندو بلال صاحب یہ گال کئی تک کراچی کے کوئی اون نہ تو کرے ماں بلکل انہ گار کام سامائے گری آیا بلکل کراچی کے کراچی سن جو دارل کلاف ہوا ہے بلکل کراچی ماترلی ماں وارو صلوق آئے دیسو ایٹین ایمینڈمنٹ نی گال کرنچا ہے ایٹین ایمینڈمنٹ کام ہو جدی این ایسی ایوارٹ ملیو این ایسی ایوارٹ ملیو تو صحیح سندگ کے در ملیو دیت سوبر کے ملیو لیکن وزیر اعلیٰ پاور کم کی تیندار وہ تے صفائی سترائی تیری کچھ روکی ہوتا جو پاسو جو پاسو کیر کھن تو یہ سارا مسئلہ آئے تو کراچی کے اونکرن کتے کراچی سن جو بڑو شہر آئے آئے جو پاس دنیا میں جو پاسو تمام کترنی ملکن بڑو شہر آئے مانگی صاحب تہاں سمیت اقتدار میں بیچھلی اپوزیشن ہر جماعت یہ ہوتی چاہے ہر پارٹی تہاں کراچی کے اون ہی ہوئے تھا کراچی کے اون کن جو دعوے دار تہاں گھڑی پاسو مجھے گال بدون ابھی بلال صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہے کراچی میں ترکیاتی کام میں بلال صاحب کو سب سے پہلے تو ظاہری ہے سن کی ابھی دوسری بڑی جماعت ہے ان کا گورنر یہاں پر ہے پرائیم منسر ہے دیکھیں سب سے پہلے تو بھائی یہاں جو آج یہاں ایک دروڑ ساٹھ لاکھ کی آبادی دکھائی گئی ہے پہلے تو مردم شماری کے حوالے ترے وفا کی قابلہ میں جو اجلاس ہوا جو منظوری دی گئے پہلے تو وہ کینسل ہونا چاہیے پہلے تو انسانوں کی گھنٹی تو کرو بھائی ملک کے وزیر آدم ہے وزیر آدم صاحب صرف اسلام آباد کے یا تشاور کے تھوڑی ہیں وہ ہمارے سن کے بھی وزیر آدم آئے ہمارے سن کے داروں خلاوہ کراچی کے بھی وزیر آدم آئے یا ایک کروڑ ساٹھ لاکھ آبادی ہے بیو شہر کیسے ملے گا ترقیاتی کام کیسے ہوں گے میگا تروجیکٹ کیسے بنے گے دیکھیں بہت سارے پرابلہ میں جس طریقے سے سن کے وزیر آدم کو ہم جو ہے وہ ظاہری تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ہم ان کو بھی یہ دے کہ سن کی ترقی ہونی چاہیے سن میں کام ہونا چاہیے تمام سن میں جو ہے وہاں کی ہسپیٹر دیکھیں وہاں کی اسکول دیکھیں کور سارے پرابلم ہیں اسی طریقے سے وفاق کو بھی جو ہے وہ ہون کرنا چاہیے مجھے بڑے افسوس کی بات ہے سب سے پہلے ہم نے ابھی سترہ تاریخ مردن شمائد ہماری کے حوالے سے ہم نے بہت بڑی کراچی میں ریلی نکالی لیکن کسی ایک جو ہے کہیں سے یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی یہ بھی روڈوں پر نکلے وہ انسان ہے واقعی ان کی گنتی ہونی چاہیے اب پی ٹی آئی کے تو سن سے بڑی ایکسریر سے کامیابی ان لوگ نے آسل کیے ان کا بھی حق ہے کہ وہ جو ہے اور وزیر اردان صاحب کو کہیں کہ بھائی ہماری جب سے پہلے گنتی مکمل کرو جب ہماری گنتی مکمل نہیں ہوگی اور اس وقت کی اسمیلی نے ایک بل پاس کر کے کامیٹمنٹ کر کے اسی سنسس پہ نو نکال کے الیکشنز ہوں گے میں اپنے بھائی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کیبینٹ کی جو کمیٹی تھی اس میں جو نوچ لکھے گئے ہیں اس میں پاکستان تاریخ کے انصاف کے جو بھی ممبرز تھے انہوں نے یہ ایک سنسس پہ اعتراضات کی اتھائے ہیں اور یہ مجھے بتا دیں کہ کہیں بھی سنسس کو ایکشپ کیا گیا اب یہ جائے گا سی سی آئی میں جس کا کل جلاس ہونا تھا وہ شاید ملتوی ہو گیا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہمارے پلاننگ کے منسٹر ہیں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ پوری دنیا میں کیا بیس پریکٹیسز ہیں کیا انٹرنیشنل میتھرڈز ہیں کہ جس میں آپ کا سنسس جو آنے والا سنسسس ہو وہ جس میں کسی کو اتراز آتا ہوں سنسس انیس سو اکتر میں جو آتا اس میں بھی لوگوں کو بہت زیادہ ریزرویشنز تھی نائنٹین نائنٹین میں جو آپ کا سنسس آتا اس میں بھی لوگوں کو پرابلم دی تھی اور میں بتاؤں کہ یہ ہم نے تو یہ بھی اب ایک سٹیپ اہیڈ ہو گئے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ دس سال بعد آپ سنسس کریں ہمارا تو یہ بھی پروپوزل ہے کہ اگر ریسورسز ہیں اور ٹائم مینیج ہو سکتا ہے ایڈمنسٹریشن اس کی اجازت دیتی ہے تو اگلے الیکشن سے پہلے ایک اور سنسس کر لیں اور یہ سنسس کراچی سے آوازیں نہیں اٹھی ہیں سنسس پہ آپ کی جو پشاور میں بیٹھا ہوا اس کو بھی پرابلم ہے بدین میں جو ہے اس کو بھی ریزرویشنز ہیں اور پورے تو یہ جو بات کرتا ہے نا کہ ہمیں کراچی میں ہم نے اونرشپ نہیں لی ہمیں کراچی کا درد آپ مجھے بتائیں نا جو سپیشل پیکیج ہے وہ کراچی کے لئے اناؤنس ہوئے کب پہلے اناؤنس ہوئے اعلانات تو بہت ہوئے ہیں لیکن کبھی بھی ایمپلیمنٹ اور ایگزیکویشن نہیں ہوئے جس طرح میرے بھائی اس میں بھی کافی سہر پیسے تو پیپلز پارٹی کلیم کریے بلاوالوڈوز ہمارے تھے میں اس پہ بھی آپ کو پورا ایکزیکٹ نہیں آپ نے کہا سبین میں آپ کو بلکل بتا دوں جو دکٹر صاحب نے بات کی توٹل گیارہ سو عرب روپے کا ہے اور یہ جو چار بڑے پروجیکٹس ہیں جو ہنگر پرسینٹ فیڈرل فنڈیٹ پروجیکٹس ہیں ان کی مالیت تقریباً چھے سو اسی یا سات سو عرب روپے کی جو مالیت ہے یہ ہے فیڈرل فنڈیٹ پروجیکٹس ہیں اس کے آپ ڈیٹیلز ہیں گی تو میں آپ کو پروگرام کے پاس اس کی پوری ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے پرفارمنس دینی ہے اور جو کراچی اتنا دوسرے شہروں صاحب لاہور سے کمپیر کریں پشاور سے کمپیر کریں تو وہ آپ کو کراچی اس کی سیچویشن کے بعد بہت سے issues تھے جس میں ہمیں ضروری تھا کہ ہمیں سندھ گورمنٹ کو involve کرنا تھا پولیٹیکل ڈیفرنسز اسائید لیکن کیوں کہ ہمیں کام کرنا تھا ہمیں ان کی ضرورتی سندھ میں تو ان کی حکومت ہے اس کے لیے ہم نے ان کو آن بورڈ لیا اور کہ آئیے کراچی میں مل کے کام کرتے ہیں پولیٹکس جو آپ کی ہوتی رہے گی پولیٹیکل پونچ سکورنگ ہوتی رہے گی لیکن اس سے عام آدمی جو ہے سندھ کا عام شہری جو ہے وہ اس سے سفر نہ کرے جی دار سر جس طرح آپ نے بات کی بات یہ کہ جب یہ سینسز ہوئے تو ایک دم الیکشن اوپر تھی اس زمانے کی فیڈل گورمنٹ نے اس کنڈیشن کے تحت اس کو پلیمر جو ہے نا عرضی طور پر اس کو کہا کہ بھائی ہم اس کو جو ہے وہ تو یہ کامیٹمنٹ جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی ظاہر ابھی آپ کی گورمنٹ ہے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں بلکل میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ یہاں سندھ سے الیکٹ ہیں جس طرح منگی صاحب نے بھی کہ باقی راہ سوال یہ کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں تو یہ کہوں گا الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کراچی میں ہمیں جو ابھی ایٹین امینڈمنٹ آئی تھوڑا عرصہ ہوا ہے ایک ڈیٹھ سال پہلے جب نواز شریف کی حکومت تھی اس کے کوئی چلا نہ ہوتا ہے پورا امون امان کی صورت آل اس کو دیکھ نہ ہوتا ہے بلکل ہم جواب دیں آپ ایک ایک چیز کا ہم سے حساب لے سکتے ہیں جو ہم نے پیسے خرچ کی ہیں آپ لیتے بھی ہیں اسیمبلی کے اندر بھی آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں باقائد آپ ایڈجن موشن شارٹ کوششن اور دوسرے سوال جواب آپ پوچھ دے رہتے ہیں اور جواب دیں جو پیسہ اگر فیڈرل گورنمنٹ بھی یہاں پر پیسہ لگائے گی تو کام ہوگا نا اگر صوبائی گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہوگا تو آگے کام کر سکیں گے پیسہ گال سہی آگے پرانی گال ممانی جالی گورنمنٹ جی آنے انہا دائی سال تھی آنے نیب جو چیرمن بیوٹر سب انہا انڈرم انہا منسٹر ویڈکر گال کرن تا پیسہ دیانہ پیسہ پیسہ چاہیو بھی ہوتا سانج کوئی ہفتے یا مہین سب پیسہ واپس کانداز جائیں بی چوری کئی پیسہ دیانہ پیسہ دیانہ پیسہ چاہیو ایک منہ ایک بات کی کہ میں سنتا ہوں کہ ہم پر صرف الزمات ہے اور ہم نے کرپشن نہیں کی تو جو ابھی نیب کا جو ریفرنس بنا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پیسہ جو ہے کس طرح ایک ہی اکاؤنس میں پیسہ گیا ہے اور دوسری بات اگر آپ لوگوں نے ملوث ہیں اور جو ملوث ہیں تو انہوں نے پیسہ واپس کیوں کیا ہے جب نو عرب روپے پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا پیس بارگن ہوا ہے تو آپ نے اس میں لکھ کے دیا ہے کہ آپ نے کرپشن کی ہے تب ہوا پیس کر رہے نا ایک بتا دیں ایک آدمی جو ہے پاکستان پیپولز پارٹی کا ایک آدمی جس نے یہ لکھ مانوان گھر جن کرپشن کیس پر ضرورت نگال جی آئے تو ایک ادار حوالے سا کم کرے رہے موجودہ حکومت جو کم آئے عوامی جی بھلائی ورہ کم آئیں انہیں کی اگتے بدائے جی اگل کو موجودہ اگل چیز موجودہ اگل عوام کم 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 دا کم 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 کن کم 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 کن موسیقی 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 جی کیا ہوا ایتری بہتر نہ ہے چھکان تو تے وڈے پیمانتے آبادی وڈیا باقی جے کوہ جرنلی تر روڈ سیکٹر میں وڈے پیمانتے کم تھی واسند میں تا ہم بھی بنیو تھا سا ہم بھی بنیو تھا پورے سندر جی اندر بلکل تا صحیح رہا جو تیرن سالن کا گورنمنٹ پیپس پارٹی جی آنے جی کنے سورو گنوں کتے کم نظر ہی دو زائر یہ تماں ہی کن دو پیپس پارٹی جی گورنمنٹ ہی کن دی اور مکھے تو مادل جو پاسو مکھے جی کب آتھ ہیں انہوں کا پھر ماں شکارپور آئے ہیں جو پھر ٹھل آئے ہیں انہوں نے کھاں علاوہ بیائی علاقہ اسو ہوتے تمام گھڑی ہوتے ہیں انہوں نے کھاں علاوہ تمام ماں تاں گے ہدر آباد جو مثال نور شکارپور جی گال کئی تھا شکارپور میں سری شہر ہمیں ٹف ٹائل لگیا سری شہر ہمیں پیرو چھالتی یہاں جو بھی چاہی سکتے تو کوب ایڑو شہر کونے جو کو مادل سٹی ہو جے پروگرام جو وقت بختم تھے انوارا ہے سانگڑ پی ایس ٹری تالی جو حوالے ساں پیپلس پارٹی جو چھوڑا ہے تا پیپلس پارٹی ایس آنی کیمپندے ہم لوگ کر رہے تھے اساں تا جے کو فیس بک تے وغیرہ رس ہوں پی آتا ہے جے کو سردار شاہ جی تقریب ہو دی سے تو انہیں میں تا اورت انہوں نے بھی تشدد کئے ہوئے ہو مانو ان کے کوٹے ہوئے ہو یا خبر پیت ہوئے ہو سری ہو جے کہ پی ٹی آئے پی ڈی ایم یہ ملی کر رہے ہیں انہیں سب نہیں کر رہے ہو ماختی یا خبر آبا کے آنے ہیں انہیں کو ذاتی لیول تھے کو کہیں مانو کا انہیں انسان کا زیادتی تھی ہو جے کو بہنی کر رہے ہیں ہم لوگ کر رہے ہو جے ممکنہ باقی پاکستان پیپلس پارٹی کر رہے ہیں بھی ایڑی حرکت نہ تھی کر رہے سری ملہ صاحب کیا کہیں گے پی ٹی آئے کے جانب سے کلیم کیا گیا یہ کہ پی ایس فورٹی سری پہ میرے پاس اس مبائل میں ویڈیو ہے جس میں پیپلس پارٹی کے مقامی ہم نے آفیس بند کرا دیا بدماشی سے جو پوسترز لگے تھے وہ پوسترز پھر دیا جو جھنڈے لگے گئے تھے جھنڈے اتار دیا کس چیز کا خوف ہے ہم نے تو وہاں پہ ایک ورکر کو ٹکٹ دیا ہے تو یہ یہ ورکر سے در رہے ہیں اور یہی حال انہوں نے پی ایس ایٹی ایٹ میں کل جو ہماری فیمیل ورکرز ملیر میں کیمپین کر رہی تھی ان کے اوپر ان کے ساتھ تمیزی کی گئی ہے اور ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس کی ہم نے ریپورٹ ملیر میں جو تھانا ہے وہاں پہ ہم نے اس کی کیا اس کی پوری ویڈیو سے یہ اوپر کوٹ میں میں انتراجی صورتحال دانے سوہاں ملیر میں کیا گئے تھا کہ مہا پان ریٹھائن جے کہتے ہتھیارن ساں جیڈے نامن ساں حالانکہ شہری علاقہ کاراچی میں ہتھیارن ساں ویڈیو کلپس مابلیٹیو پی ٹی آئی جے کہ ایم پی ایزاں ایم بی آئی جے کہ انجا لیڈر جے کہ ہلن تھا ہتھیارن ساں بھیگا لیا ہے تو بلکل کاتھیں بھی پی ٹی آئی کے چھڑے کرے پیپلس پارٹی کے چھڑے کرے کاتھیں بیڑے کے سمجھے کا حرکت نتیانوں کا پہ سیاستہ جانگا نتیان کا پہ پر انتراجی صورتحال تھے تی تانیٹھوں دو عمر کوٹ میں بھی جہیں تارا کھلل طریقے ساکھوے گے دھمکا ہے ویڈیو بھی نتیان گوڑے مہربانی تانی موجز میں مانا جی تاریو کے پروگرام میں جوائن کے و ناظرین ہارٹریشو پروگرام جو وقت اپنے دے پہنے پڑیانی تے پہتو اندر پروگرام تینی دا اجازت اللہ واہی